دھرنجے سنگھ کی زمانت منظور ہونے کی خبر آ رہی ہے پورو سانسہ دھرنجے سنگھ کی زمانت منظور ہونے کی بڑی خبر مل رہی ہے سزا پر روک لگانے سے علابہ دائی کوٹ نے انکار کر دیا ہے لیکن زمانت منظور کی ہے دھرنجے سنگھ چناؤ نہیں لڑ پائیں گے چونکہ سزا پر روک نہیں لگی ہے اس لیے پورو سانسہ دھرنجے سنگھ چناؤ نہیں لڑ پائیں گے لیکن ان کی زمانت منظور کر لیے کوٹ نے یہ بڑی خبر اس وقت کی جانپور کے پورو سانسد دھرنجے سنگھ کی زمانت منظور کرنے کی خبر آ رہی ہے سزا پر روک سے علابہ دھائی کوٹ نے انکار کر دیا ہے اور ڈیٹیلز لیتے ہیں پول لائن پر جل گئے پیاغراس سے ہمارے سمواد داتا محمد مہین مہین آپ کو کیا جانکاری مل رہی ہے اس فیصلے کے بارے میں لیکن جانپور کے پورو باؤوالی سانسد کے معاملے میں علابہ دھائی کوٹ نے ابھی اپنا فیصلہ سنایا ہے انتریم آدیش پورٹ کا آیا ہے جاننجے سنگھ کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ انہیں پورٹ نے زمانت دے دی ہے یعنی وہ جو کانونی آف چارشتائیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے بعد جیل سے باہر آ سکیں گے لیکن ان کے لیے بڑا جھٹکہ یہ ہے کہ جو سزا پر روک لگا جانے کی گوہار لگائی تیج دی اس پر جو ہے سزا پر روک پورٹ نے نہیں لگایا ہے اس مانگ کو نامندور کر دیا ہے اس کا اثر یہ پڑے گا کہ دھننجے سنگھ کو نچلی عدالت سے جزاد سال کی سزا ملی ہوئی ہے وہ سزا پر قرار رہے گی اور دھننجے سنگھ لوگ سفا کا چناؤں نہیں لڑپائیں گے دھننجے سنگھ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے جان پورٹ ٹیگ پر بی ایسٹی کے ٹکٹ پر اپنی کتنی شریق اللہ ریڈی کو امیدوار بنوائی تھا انہوں نے باقاعدہ پرچار بھی شروع کر دیا ہے تو دھننجے سنگھ کو امید تھی کہ اگر آج علاہباد ہائی کورٹ پر رہات ملتی ہے اگر ہائی کورٹ سزا کو جشتے کر دیتا ہے اس پر روک لگا دیتا ہے تو وہ لوگ سفا کا چناؤں لڑ لیں گے تو آپ کھل ملا کر کے یہ کہا جائے کہ دھننجے سنگھ جیل سے باہر تو آ جائیں گے زمانت پر رہا ہو جائیں گے لیکن لوگ سفا کا چناؤں نہیں لڑپائیں گے کیونکہ انہیں سات سال کی سزا ملی ہوئی ہے اور علاہباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں کوئی رہت نہیں دی گئی ہے تو کہہ سکتے ہیں موین کہ ان کو آدھی رہت ملی ہے زمانت تو ملی ہے لیکن سزا پر روک نہیں لگی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا پرنام یہ ہوگا کہ وہ چناؤں نہیں لڑپائیں گے اور اس انتریم آدیش کو دیتے وقت کورٹ نے کوئی خاص ٹپڑی کی موین دیکھیں ابھی تو جو ہے جو آپریٹیو پورشن ہے وہ پروناؤنس کیا گیا ہے ابھی دیٹیز ججمنٹ آنا باقی ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ اگلے ایک دو گھنٹے کے اندر دیٹیز ججمنٹ جو ہے وہ کورٹ کی علاہباد ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اپلوڈ ہو جائے گا تب اس میں دیا جائے ترے ریکھنا ہوگا کہ آخر کورٹ کا اوبزرویشن کیا تھا کورٹ نے جو زمانت دی ہے وہ کی نادھار پر دی ہے اور کورٹ نے جو سزا پر روک نہیں لگائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کن دلیلوں کو مانا ہے لیکن ایک خاص اہم بات آپ کو راجین جی بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں اسطر پردیش سرکار نے دھنانجے کی زمانہ ترضی کا اور جو پوری اپیل تھی اس کا ویروت کیا تھا 25 اپریل کو جب ججمنٹ ریزر ہوا تھا اس معاملے میں سنوائی پوری ہوئی تھی تو اسطر پردیش سرکار کی طرف سے ایک گھنٹے باون منٹ تک پیز کی گئے تھے اور ایک گھنٹے باون منٹ تک اسطر پردیش سرکار کو جو وکیل تھے وہ دھنانجے سنگھ کی عرضی کا ویروت کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دھنانجے سنگھ کو کتائی راحت نہیں ملنی چاہیے کسی سے ان کی طرف سے جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ دلیلیں خارج کرنے کی سپارش اسطر پردیش سرکار کی طرف سے کی گئے تھے اور جو پردیش سرکار کی طرف سے وہی اسی کا نتیجہ ہے کہ دھنانجے سنگھ کو کم سے کم چناؤ لڑنے کے ماملے میں راحت نہیں ملی ہے اور وہ چناؤ نہیں لڑ سائیں گے سات سال کی جو سزا ہے اسے الہاباد ہائی پورٹ نے پرقرار رکھا ہے لیکن یہ ضرور راحت کی بات ہے کہ انہیں الہاباد ہائی پورٹ نے زمانت دیے جانے زمانت ارضیتی وہ منظور کر لی ہے اور زمانت پر جیل سے رہا کیے جانے کا آدیش دیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی راحت ملی ہے لیکن چناؤ لڑنے کی جو امیدیں تھیں ان امیدوں کو بڑا چھٹکا لگا ہے شکریہ مہین آپ کا آپ نے بستار سے بتایا